بہت ہیم بات تینیزیا کے نئے پریزیڈنٹ بنے غائی صحیح سا پروفیسر تھے کونسٹوٹیشن لوگ کے اور ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں اور کہاں جا سکتا ہے کہ مسلم ورڈ کو ایک تھرڈ ہیرو مل گیا ہے آفٹر تیہ برزگان اور ڈاکٹر مہین محمد تینیزیا جس کا ڈرلنگ کوڈ پلیس ٹو ون سکس ہے تینیزیا کا کیپٹل بھی تینیزیا ہے اوورال تینیزیا کے پانچوے پریزیڈنٹ ہیں کب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں تیرہ اکتوبر 2019 کو اور دلچلس بات یہ کہ انڈیپینڈٹ کنڈیٹ تھے اور ساری پولیٹیکل پرٹیز ان کے اگلیس تھی اور ان کے اگلیس ایک بہت ہی رچ پرسن تھا جس پہ کرپشن کے لزانت ہے اور جب ان کے مخالف کنڈیٹ کو جیل ہو گئی تو انہوں نے کمپین روک دی کہ جب تک وہ جیل سے بھان نہیں آ جائے گا میں کمپین نہیں چلا ہوں گا کہ انفیر نہ ہو اگلے بندے کے ساتھ تو بہت ہی اصول پسند اور بہت ہی اچھے انزانے ہیں بائیس ٹائب 1958 کو پیدا ہوئے تھے دلچسپت یہ ہے کہ اور تینیزیا یہ سب فرانس کے قبضے میں تھے اور تینیزیا جو فرانس سے آزاد ہوا تھا 1956 میں فرانس سے آزاد ہوا تھا یعنی آزادی کے بعد پیدا ہونے والے پہلے پریزیڈ ہیں یہ تینیزیا کے اور ان کی وائف ہے اشرف جہبل جو کہ جج ہے اور ظاہرے لاؤ کے ہی ٹیچر تھے تو ان سے لاؤ کی یونیسٹری میں ہی ملاقات ہوئی تھی دونوں کی تین بچے ہیں اور انہوں نے اپنی وائف کو کہا ہے کہ جب تک یہ پریزیڈن رہیں گے تب تک تم جو ہو حیزے جج کام نہیں کرو گی اور سیلری نہیں کرو گی پانس سال کی چھٹی انہوں نے اپنی وائف کو دلوا دیئے تاکہ کہیں فیوریزم کا حملہ داؤں تو بہت اصول پسند آدمی ہیں لیکن اب دیکھنا ہے کہ یہ دلیور کیا کرتے ہیں اصل چیزیں دلیور کرنا تینیزیا میں بہت سارے پروملیمز ہیں جن کو اگر یہ ریزولف کر دیں تو ہم کہیں گے کہ مہدین محمد اور تیہ بردگان کے بعد ایک اور ایسا سٹس آ گیا جو اپنی کنٹری کو مسلم ورڈی میں بہت چینج کرتا ہے ویسے تو دیکھیں نون مسلم ورڈی کے ہم مت کریں تو جسٹن صاحب بہت اچھے پیم ہیں نیوزیلینڈ کے پیم ہیں وہاں تیہ بردگان کی چھوٹی سی بات بتا دوں انہوں نے گئے کہ ترکی اس وقت تک رہے گا جب تک YPG کے لوگ ٹوٹلی اس نورڈن سیریہ سے نکل جاتے ہیں YPG یعنی پیپلز پروٹیکشن یونٹ جو کہ کورت کی ارگنائزیشن ہے ملٹری ارگنائزیشن